چلی آگے بڑھتے ہیں فٹا فٹ سے آپ کو کچھ اور خبریں بھی بتاتے ہیں اور بات زراب کچھ بینل اقوامی خبروں کی فٹا فٹ سے اور اس کے بعد بات حالکہ ابھی جمع کشمیر کے تعلق سے پہلے بات کرتے ہیں کچھ قومی اور بینل اقوامی خبروں کی طرف بھی اس کے بعد جائیں گے بات سب سے پہلے روزگار میلے کی بھی کرتے ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد روزگار میلہ ایک بار پھر شروع ہو جائے گا اور اس میلے میں جہاں پر ملک کی مختلف ریاستوں اور یوٹیز کے اندر پہلے ہی سرکار کی طرف سے روزگار میلوں کے موقع پر اپوائنٹمنٹ لیٹرز دیے گئے اور آج ایک بار پھر سے وزرعظم اس تقریب سے خطاب کریں گے پھر اپوائنٹمنٹ لیٹرز دیے جائیں گے ملکی سطح پر یہ بڑا میلہ اب تک کی تاریخ کا اس اعتبار سے مانا جاتا ہے جس میں آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے پروگرام ہوتے ہیں اور نوجوانوں کی قومی ترقی میں براہراز شرکت کرنے کا اقدام بقول وزرعظم ہین آج جب یہ پروگرام ہوگا تو ریاستی ادھمپور سمید جمع کشمی کے باقی کچھ علاقوں پر بھی نظر آئے گی جہاں پر آج کے دن روزگار میلے کی آگاز کے ساتھ ہی آج اپوائنٹمنٹ لیٹرز نوجوانوں کو دیے جائیں گے اور اس روزگار میلے کا مقصد یعنی جن جن نوجوانوں کو پہلے سے ہی سرکار کی طرف سے مختلف شعبوں میں نوکریاں دی گئی ہیں یا کام کاش دیا گیا ہے وہ آج کام شروع ہوگا اور لیفٹنٹ گورنر منویت سنہ بھی جن کی طرف سے پہلے سے ہی تیاریاں کی گئی تھی کہ روزگار میلے کے اور ان کا بیان بھی آیا کہ روزگار میلہ جس نے جمع کشمی کے نوجوانوں کو مختلف شعبوں کے ساتھ انگیج کرنے اور انہیں خود روزگار کرنے یا روزگار کے مواقع پیدا کرنے اس کے لیے انہیں کم سے کم ایک نئی ذمہ داری دی ہے تو اس میلے پر آج سب کی نظریں ہیں ایک بار پھر وزرعظم دلی سے خطاب کریں گے اور ملک بھر کے اندر 71,000 بھردیوں کے جو آرڈرز ہیں وہ آج تقسیم کیے جائیں گے 71,000 اپوائنٹمنٹ لیٹرز وہ آج دیے جائیں گے وزرعظم کا بیان بھی سامنے آیا اور روزگار ملک ملک ایک حصے کے طور پر آج یعنی 22 نومبر کو وزرعظم کی طرف سے 71,000 سے نئی زیادہ جو بھرتیاں ہیں ان کی ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے کے تقرری کے خطوط تقسیم کریں گے لوکل لیول پر تیاریاں ہیں اس دوران وہ خطاب بھی کرنے والے ہیں وزرعظم کے دفتر کی طرف سے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ مہم روزگار پیدا کرنے کا عالی ترین ایک طریقہ ہے اور ترجیحات میں نوجوان سرکار کی شامل ہیں جس کے مطابق 71,000 آج مزید نئے اپوائنٹمنٹ لیٹرز نوجوانوں کو دیے جائیں گے 75,000 افراد کو تقریوں کے خطوط جو ہیں وہ اس سے پہلے اکتوبر کے مہینے میں دیے جائے تھے یعنی 75,000 وہاں اور آج کا جو روزگار میلا ہے وزرعظم جب ویڈیو کانفرنس سے خطاب کریں گے تو الگ الگ ازلا میں جن میں جمعہ کشمیر میں بھی آج ادھمپور اور ریاستی کے اندر تقریبات ہوں گی 71,000 کل ملا کر ملکی سطح پر اپوائنٹمنٹ لیٹرز آئے گا